تحریک انصاف کے جلسے کے قریب 26 نمبر چنگی پر شرکت کے لئے آنے والے شرکہ اور پولیس کے درمیان تصادم جلسے کے شرکہ کا پتھراہ پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ کافی دیر تک پولیس اور کارکنوں کے درمیان جھڑپے ہوتی رہیں شرکہ کے پتھراہوں سے اس اس پی سیف سیٹی سمیت کئی پولیس ایلکار زخمی ہو گیا ہے پولیس کی مدد کے لئے ایف سی کو بھی طلب کریا گیا پولیس اور ایف سی کی اضافی نفری تائنات ہونے کے بعد کارکن منتشر ہو گئے پولیس نے بھی شیلنگ روک دی سنگ جانی ٹول پلازا سے کارکنوں کی جلسے میں شرکت کے بغیر واپسی وفاقی وزیر داخلہ محسین اکوی کا پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پولیس پر بل اشتیال پتھراو کا نوٹیس آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ تعلق زخمی ایس ایس بی کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی زخمی حلکاروں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی اسلام آباد کے علاقے سنگ جانی میں تحریک انصاف کا جلسہ انتظامیہ کا مقررہ وقت ختم ہونے کے بعد بھی جاری تحریک انصاف اور آپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں کے خطابات پارٹی چیئرمن بیریسٹر گوھر اتحاد کے سیبرہ جلسے سے خطاب بھی کیا علی محمد خان نے خطاب میں کہا کہ فارم سنتالیس والے سن لیں اس سے پہلے کہ عوام کا سمندر بہا لے جائے بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیں سپریم کورڈ عدلیہ کو قانون سازی کی آر میں تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو سڑکوں پر نکلیں گے حماد حضر نے خطاب میں کہا کہ پنجاب میں میدان سچنے لگا ہے کارکنان تیار ہیں جلسے کا وقت سات بجے تک تھا وزیر اعلیٰ علی امین اپنے کافلے کے ہمراہ راستے میں ہی تھے جب وقت ختم ہو گیا اب سے کچھ دیر پہلے ہی جلسہ گا پہنچے مقررہ وقت تک پارٹی چیئرمن بیریسٹر گوھر اور اتحاد کے سہبرہ محمود خان چکزائی کا خطاب بھی شروع نہ ہو سکا تھا ادھر ڈی سی اسلام آباد ارفان میمن نے کہا کہ این او سی کی خلاف ورزی پر فوری کاروائی کی جائے گی زلہ انتظامی نے جلسہ انتظامیہ کو جلسہ فوری ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا ڈسٹرک میجسٹریٹ اسلام آباد کا صدر پی ٹی آئی اسلام آباد آم مغل کو خط بھیج دیا زلہ انتظامیہ کی پولیس کو جلسہ رولز کی خلاف ورزی پر منتظمین شرکہ کے خلاف ایکشن کے ہیدائے اسلام آباد کے علاقے سنگجالی میں تحریک انصاف کا جلسہ اسلام آباد آنے والے اہم راستے انتیز مقامات پر بند کیے گئے راولپنڈی اسلام آباد آنے جانے والے کئی راستوں پر کنٹینرز کھڑے کر دیا گئے میٹرو بس ریڈ لائن گرین لائن بس سویز بند رہی راولپنڈی اسلام آباد آنے جانے کے لئے شہری چھوٹے متبادل لاستے استعمال کرنے پر مجبور رکاوٹیں ہٹانے کے لئے وزیراعہ خیبر فرسنو خالی امین گنڈاپور اپنے ساتھ ہیوی بشینری بھی لے آئے مشین آپریٹرز کو رکاوٹیں ہٹانے کا حکم بھی دیتے رہے خانہ ایک سو نوے ملین پارم کا حصہ دینا پڑے گا افغان طالبان کی جانب سے ایک بار پھر پاک افغان سرط پر بلاشتیال جاریت سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرط سے متصل افغان علاقے پلوسین سے پاکستانی چوکیوں پر بلاشتیال فائرنگ کی گئی باری احتیاروں سے بلاشتیال فائرنگ ساتھ ستمبر کی صبح کی گئی پاک فوج کی جوابی فائرنگ آٹھ افغان طالبان کے حلاق سولہ کے زخمی ہونے کی اطلاعات حلاق ہونے والوں میں دو اہم کمانڈر خلیل اور جان محمد بھی شامل ہیں سابق صدر اور پی ٹی آئی کے رانمہ آرے پلوی نے جالی تصویر شیئر کرنے پر معذرت کر لی کہا شیئر کی گئی تصویر کسی اور مقام کی تھی ساتھی اپنا بیان بھی ریلیت کر دیا وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری نے کہا کہ پی ٹی آئی رانمہ جلسے سے متعلق جالی ویڈیوز اور تصویریں سامنے لارہی ہیں جالی پارٹی جالی جلسے جالی ویڈیوز اور جالی تصویر پر جلسے کی تشہیر ہو رہی ہے آرے پلوی جیسے شخص کو بھی نمبر بڑھانے کیلئے پرانی ویڈیوز جاری کرنی پڑ رہی ہیں شہباز گل بھی ارگست کے مہینے کی ویڈیو اور تصویر شیئر کر رہی ہیں ازمہ بخاری نے کہا کہ حقیقت میں ان کو جلسے کیلئے لوگ نہیں مل رہے اطلاع تھے کہ پنجاب کی پی ٹی آئی قیادت جلسے میں لوگ لے جانے کیلئے تیار ہی نہیں اس لئے پنجاب کی تمام سڑکیں خالی ہیں وزیر دفاع خواج عاصف نے کہا کہ اسٹائیلی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں لکھا پاکستان میں بانی پی ٹی آئی کے چاہنے والے اس کو پرکھیں ایک بیان میں خواج عاصف کا کہنا تھا کہ ہمارا تشخص بالی پی ٹی آئی کی وجہ سے خطرے میں پڑا ہوا ہے اسرائیل غازہ میں فلسطینیوں کا خطل عام کر رہا ہے بانی پی ٹی آئی نے کبھی بھی کھل کر اسرائیل کی مظالم کی مضمت نہیں کی نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی وزیر آزم کے مشیر آنہ سناولا نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو اسرائیلی سیاسی برینڈ قرار دے دیا کہا ٹائمز آف اسرائیل نے پاکستان میں انقلاب اور تبدیلی لانے کی حقیقت کھول دی ہے اس انکشاف کے بعد نومائی کی منصوبہ سازی اور حملوں کی وجوہات مزید واضح ہو گئی ہیں سینئر وزیر پنجاب مری مورنگ سیب نے کہا کہ جو کہتا تھا نیاب قانون چھوڑوں کو بچانے کیلئے بنایا گیا اس قانون کے تحت اینارو کی پہلی درخواست بھی اسی نے دی گھڑی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا چھوڑ خود اینارو لے کر بھاگنا چاہتا ہے اینارو بھی مانتا ہے اور جلسی بھی کرتا ہے جلسی کریں رویں پیتیں یا چیخیں سزا تو ملے گی نائب وزیر آزا امیس حاکڈار نے کہا ہے کہ افغانستان پر طالبان کے غلبے کے بعد جنرل فیض کا دورہ کابول پاکستان کو بہت مہنگا پڑا جنرل فیض حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے تھے لندن میں جیو نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ ممکن نہیں کہ سادر اور وزیر آزم کی اجازت کے بغیر دہشتگردی میں ملوث سو سے زیادہ مجمعوں کو رہا کر دیں دہشتگردوں کی رہائی اور واپس ملک آنے دینی کی وجہ سے ملک میں دوبارہ دہشتگردی نظر آنے ہی ہے جنرل فیض ہو یا ملوث دیگر افراد ان کے خلاف جو بھی ہوگا قانون کی مطابق ہوگا جنرل باجوا ہوں یا بانی پی ٹی آئے ملوث ہوئے تو بھی اقین ہے کہ ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی ازاق ڈرار نے کہا کہ فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے نہ ہی وہ سیاست میں آتے ہیں نو مائی واقعہ نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ملوث افراد کو پہلے اس میں کلیرنس لینا ہوگی لیٹنین جنرل ریٹائر فیض حمیر پی ٹی آئی کی سیاست میں حد سے زیادہ ملوث تھے دی نیوز کی ایڈیٹر انویسٹیگیشن انسار عباسی کی ریپورٹ میں سرکاری ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سابق دی جی آئی سائے لیٹنین جنرل ریٹائر فیض حمیر پی ٹی آئی کی عادت کو مشورے دیتے تھے کہ پارٹی کو سیاسی طور پر کیسے فعال بنایا جائے جنرل ریٹائر فیض اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان جیل کے عملے کے کچھ حرکان سمیت مختلف چینلز کے ذریعے رابطہ تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ جیل کے عملے کے کچھ حرکان پہلی ہی اپنے بیان کلم بند کروا چکے ہیں جن سے جنرل فیض اور بانی پی ٹی آئی کے تعلق اور ان کے درمیان بلواسطہ باتشیت کی تصدیق ہوتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جنرل ریٹائر فیض کو فوجی حکام نے ریٹائرمنٹ کے بعد کی قابل اعتراض سرگرمیوں سے متعلق ایک سے زیادہ مرتبہ خبردار کیا لیکن وہ باز نہیں آئے بچوں کے نیوٹریشن پروگرام کے آغاز کی تقریب سے واپسی پر وزیریعالہ پنجاب مریم نواز کی سڑک کنارے دھابے پر شہریوں سے ملاقات شہریوں نے وزیریعالہ پنجاب کو بشلی کے بل دکھائے اور چودہ روپے فی یونٹ کملی پر شکریہ دا کرتے ہوئے انہیں دعائیں دی مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو آپ کے بلوں کی بہت فکر ہے وزیریعالہ شہباز شریف اور نواز شریف آپ کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں مہنگائی میں کمی ہوئی ہے لہور سے انسانی سمگلنگ کا بین ایلوکامی نیٹورک پکڑا گیا انٹیلیجنس ایجنسیز کی نشاندہی پر ایف آئی کی کاروائی پکڑا گیا نیٹورک اپنی پرنٹنگ پریس میں گئی ملکوں کی جالی دستاویزات تیار کرتا تھا شہریوں کو بین ایلوک روزگار کا جہنسہ دے کا لوٹا جاتا تھا گرفتار نیٹورک کے انٹرنیشنل ڈنکی گروپوں سے بھی رابطے تھے ترجمان ایف آئی کے مطابق مجموان اصر گرمیوں میں بھارتی اور افغان باشندے ملابس ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شاباش کہا انسانی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے دادو میں حالیہ بارشوں اور گاج ندیمی تغیانی کے باعث کاجوں کی رابطہ سڑکے شدید متاثر سڑکوں کی بحالی کے لیے علاقہ مکینوں کے احتجاج چندہ جمع کرنے کی مہم بھی شروع کر دی سیلاب متاثرہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہمارے حکمران غریب ہو چکے ان کی مالی مدد کے لیے چندہ ہی کٹھا کر رہے ہیں چندہ وزیر اعلیٰ سین مراد علی شاہ کو بھیجیں گے انہیں سڑکوں کی مرمت کے لیے چندے کی ضرورت ہے امزہ اسپطال اسلام آباد میں منکی باکس کے دو مجتبہ مریض لائے گئے مسافروں کو ائرپورٹ پر سکریننگ کے داران روکا گیا حکام کے مطابق دونوں مجتبہ مریضوں کی سیمپل ٹیسٹ کے لیے قومی دارہ سہت اسلام آباد بھیجوائے جا رہے ہیں ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ خیبر پختون کا کہہ رہا ہے کہ صبح میں منکی باکس کا کوئی مریض نہیں رہا میکمہ سہت نے کلیل عرصے میں منکی باکس کے پھیلاو کو محدود کر دیا ہے پاکستان سمیت دنیا کے پانچ ممالک نے پچھلے سال حیزے کی کیسز رپورٹ نہیں کیے گزشتہ برسوں میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث سیلاوہ اور خوشک سالی کی وجہ سے پاکستان میں حیزے کی کیسز بڑھے عالمی ادارہ سہت کا تشویش کا اظہار ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان خوراکی برامت پر پابندیوں کے خرچے کی وجہ سے کیسز رپورٹ نہیں کرتا پاکستانی حکام حیزے کو ایکیوٹ وارٹری ڈائریا اور وارٹری ڈائریا قرار دے کر اس کی شدت کم ظاہر کرتا ہے قومی ادارہ سہت کا موقع ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال عالمی ادارہ سہت کو حیزے کی رپورٹری سے تصدیق شدہ کیسز کی تفصیلات دی ممکن ہے کہ دولی او اے چو کے پاکستان میں آفس میں اپنے ہیڈکورٹر کو یہ تفصیلات نا فرہم کی ہو افاقی وزیر اطلاع تا تارڑکا یعوم بحریہ پر نیول ہیڈکورٹرز کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری تھی کہاں شہدہ کی گربانی رائے گا نہیں جائیں گی دہشتگردی کے خاتمے تک جین سے نہیں بیٹھیں گے ملک میں امن کا قیام ہر صورت یقینی بنایا جائے سی پیک ملکی معیشت کے لئے انتہائی اہام ہے پاک بحریہ سمندری حدود کی حفاظت کے لئے پرازم ہے پاک فضائیہ کے سہبرہ ائر چیف مارشل احمد بابر صدو کی دورہ ترکیہ کے دوران ترک صدر اور اسکری کا عادت سے ملاقاتیں انکر آمد پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے صدارتی کامپلیکس میں پرتباک استقبال کیا ملاقات میں دونوں ممالک کے ماں بین دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے مشترے کا عاظم کا عادہ کیا گیا ائر چیف نے دفاعر ہوابازی کے شعبوں میں تعاون کے لئے نئی راہیں استوار کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نے ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل زیا کمال چیف آف ترک جنرل سٹاف جنرل مطین گوراک اور ترکیہ کے وزیر برائے قومی دفاعر جنرل یاسر گولیر سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی خاندگی کے عالمی دن پر صدر ملکت آصف زردارین اپنے پیغام میں کہا کہ تعلیم ملک کے مستقبل کی بنیاد ہے آج ہم ہر شہری کو تعلیم فرام کرنے کے عہد کی تجدید کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کر کے طلبہ کے دراج کی مہم شروع کر رکھی ہے سکولوں میں بچوں کو دوپہر کا کھانا دینا شروع کیا ہے دنیا میں ٹکنالوجی کی مطابق خاندگی اور مہارتوں کی ترقی ناگزیر ہے وزیراعظم مراد علیشاء نے کہا کہ سکول سے باہر بچوں کو سکول لانے کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں ایک لاکھ ڈیجیٹل سکول آئندہ دو سال میں قائم کرنے کے عظم کو پورا کریں گے ماروف گلوکار اور سماجی راہنما شہزاد روئے نے کہا ہے سکولوں کو آتاکوں میں تبدیل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہم 21 وی صدی میں بچوں کو پڑھنے یا نہ پڑھ سکنے کا رونا رو رہے ہیں عوام پاکستان پارٹی کے چیمین شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے سیاست میں برداشت ضروری ہے اگر کوئی جلسہ کرتا ہے تو اسے کرنے دیں لوگوں کو اپنی بات کرنے کا موقع دیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اگر کسی نے قانون توڑا یا الزام لگا ہے تو اس کے مطابق ہی ٹرائل ہوتا ہے اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری جاری غزہ شہری دفاع کے ڈیپٹی ڈائریکٹر اہل خانہ سمیت شہید عزتہ 24 گھنٹوں میں مزید 33 فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کے حملے میں جنوبی لبنان میں تین امرجنسی حلکار شہید اردن کے ساتھ مغربی کنارے کی سرط پر فائرنگ دین اسرائیلی فوجی حلق حملہ آور کو بھی مار دیا گیا حملے کے بعد اسرائیل نے اردن کے ساتھ تمام زمینی راستے بند کر دیا ہے قوام متحدہ کی انصداد پولیو مہم جاری ایک ہفتے میں غزہ کے انتر فیصد بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیئے لفظوں کے کھیل سکرابل میں پاکستان کا کارنامہ کولمبو میں ہونے والی ورلڈ یوٹ سکرابل چیمپینشپ ریکارڈ پانچ بھی مرتبہ جیت لی یہ عزاز حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا پاکستان کے افان سلمان یوٹ سکرابل کے عالمی چیمپین بن گئے ایونٹ میں افان نے 23 میں سے 19 گیمز میں کامیابی سمیتی چیمپینشپ میں 138 کھلاریوں نے شرکت کی کراچی سہتراباد تک ہونے والی ڈیفنس ڈی سائیکل ریس سوئی ساتن کے وزیر نے جیت لی فرمان محمد دوسرے اور ولی تیسے نمبر پر رہے ایمیچور کیٹگری میں کاشی پشیر نے سب سے پہلے فینشن لائنگ نبور کی ویمن بیس کلومیٹر میں رابیہ نے کامیابی حاصل کی ایشین چیمپینز ٹروفی ہاکی میں پاکستان اور ملیشیا کے درمیان میچ برابر ہو گیا دونوں ٹیمز نے دو دو گول سکور کیے پاکستانی ٹیم ایونٹ میں اپنا دوسرا میچ کل جنوبی کوریا کے خلاف کھیلے گی پہر ایلمپکس گیمز کے ڈسکس ٹرو ایونٹ میں کانسری کا تمغہ جیتنے والے پاکستانی اتریڈ حیدر علی کے عزاز میں پیریس کے پاکستانی سفارت خانہ میں تقریب ایلمپک گولڈ میڈل سرشن ندیم نے حیدر کا استقبال کیا میڈل جیتے پر مبارک بات پیش کی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے عراقین کی بھی بڑی تعداد میں شرط ہے لاہور کا قدیم ٹرکٹ گراؤنڈ اندینوں کھلاریوں کی بجائے ڈینگی مچھروں کی عماج کا بارشوں کے بعد میدان جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے ٹرکٹ کی سرگرمیاں مکمل طور پر معتل ہیں کھلاری آلہ حکام کی نظر کرم کے منتظر آپ پر جنوبی وزرستان کی خوبصورت وادی کانی گرم میں کھیلا گیا آل پاکستان شہید گیڈے مصطفیٰ برکی امنو والی ٹورنمنٹ کوٹ کا ہی نے جیت گیا فائنل میں میز بان کھانی گرم کی ٹیم کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دے دی ایمنٹ میں صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی بیس سے زیادہ ٹیمز نے شرکت کی پرے سغیر کی نم ورگلوکار آشا بوسلے کیا میں پرس کی ہوگی